جگہ ڈاکو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جگہ ڈاکو کے بارے میں بتائیں گے جس کو جگہ جٹ بھی کہا جاتا ہے جگہ ڈاکو امیر لوگوں سے دولت لوٹ کر غریبوں میں تقسیم کرتا تھا اسی وجہ سے جگہ بہت سے لوگوں کی نظروں میں ہیرو کی حصیت رکھتا ہے جگہ جٹ کو رابن ہڈا پنجاب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جگہ جٹ کا اصل نام جگت سنگھ تھا جگہ انیس سو ایک میں قصور کی ایک گاؤں جس کا نام رام برج سنگھ تھا وہاں کے ایک سگرانے میں پیدا ہوا جگہ جٹ کے والد کا نام سردار مکھن سنگھ تھا جگہ جٹ دو بہنوں کا بھائی اور سردار مکھن سنگھ کا ایک لوتا بیٹا تھا جگہ انگریزوں سے سخت نفرت کرتا تھا اور ان کے قوانین کو ناپسند کرتا تھا جگہ جٹ بہت ہی دلیر انسان تھا اس کے نام سے علاقے کے ظالم لوگ چھوڑ کے انگریز بھی کامتے تھے یہ گریبوں کو دکھ اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا جگہ کا تعلق ایک بڑے زمیندار گرانے سے تھا یہ ڈائی سو اکڑ زمین کا مالک تھا جگہ کی پیدائی سے پہلے سردار مکھن سنگھ کے ہاں چھے بچے پیدا ہوئے جن میں سے کوئی بھی زندہ نہ رہ سکا جس کی وجہ سے سردار مکھن سنگھ بہت ہی صدمے میں تھا سردار مکھن سنگھ اپنے ایک پیر کے پاس گیا جو سات والے گاؤں میں رہتا تھا اور انہیں اپنی یہ پرشانی بتائی پیر صاحب نے بات سننے کے بعد یہ مشورہ دیا کہ اگلے بچے کی پدائی سے پہلے ایک بخراہ ریدنا ہوگا اور جب بچہ پیدا ہوگا فوراں اس کا ہاتھ بکرے پہ لگانا ہوگا پھر وہ بلا اس کے سرو سے ٹال جائے گی اور بچے کو کچھ نہیں ہوگا اس کے علاوہ پیر صاحب نے سردار مکھن سنگھ کو بچے کا نام جیم سے رکھنے سے منع کیا کچھ عرصہ بعد مکھن سنگھ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور اس نے پیر کے بتائی ہوئے طریقے پہ عمل کیا اور بچے کا ہاتھ اس بکرے کو لگوایا گیا کچھ دن بعد وہ بکرہ موت کی نظر ہو گیا اور بچے کو کچھ نہ ہوا مکھن سکھ کے بھائی نے اس بچے کا نام جگت سنگھ رکھنے پہ اسرار کیا جو کہ پیر صاحب کی بتائی ہوئی بات کے خلاف تھا اور پھر یہ نام رکھ دیا گیا جگہ جٹ ابھی جوانی میں نہ پہنچا تو اس کا والد سردار مکھن سنگھ کا اندکال ہو گیا جس کے بعد اس کے چاچا روپ سنگھ نے جگہ کی پرورش کا ذمہ لیا وقت گزرتا چلا گیا اور جگہ اپنی جوانی کو پہنچا جوانی کی عمر کو پہنچنے کے بعد جگہ نے نزدیکی گاؤں کی ایک گرانے میں شادی کا فیصلہ کیا اور غلاب کور کی اکلوتی بیٹی اندر کور سے شادی کی جگہ جٹ مضبوط جسم ترمیان قد کا مالک تھا جگہ جٹ کو کشتی اور پہلوانے کا بہت شوق تھا جگہ جٹ کسی کی باتوں کے عمل نہ کرتا اسے جو ٹھیک لگتا وہ وہی کام کرتا اور غریبوں کی بہت مدد کرتا جگہ جٹ نادر اور بہادر انسان تھا ایک دفعہ جگہ کے سسرال کے گاؤں میں اس کا جگڑا وہاں کے بڑے ہاندان سے ہو گیا جس پر جگہ نے ان کو خوب مارا پیٹا اور اپنی داد بٹھائی کچھ ہی عرصہ بعد جگہ کا جگڑا وہاں کے پٹواری سے ہو گیا جس پہ پٹواری نے اس کو زمین کے کاغذات دینے سے انکار کر دیا جگہ جٹ نے اس پٹواری کو ڈرائیا اور پھر سمجھایا تو اس پٹواری نے کاغذات دے دی جس کے بعد جگہ کو علاقے میں کافی شہرت حاصل ہوئی برطانویں دورہ حکومت میں سرکار ان جیسے نوجوانوں پہ بہت نظر رکھتی تھی جن کی سوچ الگ ہوتی اور جو کچھ بڑا کرنے کا سوچتے تھے کیونکہ یہ حکومت کے لیے ایک بڑے ہترے کا سبب بن سکتے تھے جگہ جٹ کی بڑھتی ہوئی شہرت بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں کھٹک رہی تھی پاس مجود ایک گاؤں کے زیلدار کو جب اس بات کا پتا چلا تو اسے اس بات پہ بہت حسد ہوا اس نے جگہ کی بڑھتی ہوئی شہرت کو اپنے لیے چیلنج بنا لیا اور جگہ کو پسانے کے لیے پلیننگ شروع کر دی آخر کار جگہ جٹ کو ایک جیلی کیس میں پسا دیا گیا اور چار سال قید کی سزا سنا دی گئی چار سال قید کٹنے کے بعد جگہ اپنے گھر واپس لوٹا واپس لوٹنے کے کچھ دن بعد گاؤں میں چوری کا ایک واقعہ ہوا جس پہ زیلدار نے جگہ کو پولیس کے ذریعے پھر پنسانے کا پروگرام بنایا اور جگہ جٹ کو پولیس ٹیشن حاضر ہونے کا کہا گیا جس پہ جگہ جٹ نے حاضری دینے سے انکار کر دیا اور انڈر گراؤنڈ ہو گیا جس کے بعد جگہ جٹ کو باوی قرار دے دیا گیا جس کی وجہ سے جگہ جٹ بہت غصے میں تھا کچھ دن بعد کسور کی ایک گاؤں کانپور میں پولیس اہلکار نے جگہ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جس پر جگہ جٹ نے اسے بندوق چھین کر اسے قتل کر دیا اس واقعے کے بعد جگہ جٹ ایک بڑے ڈاکو کی شکل احتیار کر گیا اور امیر لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا جگہ جٹ نے پہلا بڑا ڈھکا کسور میں واقعہ ایک انگریز جس کا نام گول سمیت تھا اس کے گھر میں ڈالا وہاں جگہ اور اس کے ساتھیوں نے کافی مقدار میں رکم اور سونا لوٹا اور واپسی پہ اس سرکارڈ کو آگ لگا دی جس میں غریبوں کو دیئے کہ کرز کا کھاتا درج تھا ایک دفعہ جگہ اپنے کھیتوں میں حل چلا رہا تھا ایک خاتون روتی ہوئی بادوائیں دیتی جا رہی تھی اور جگہ کو برا بلا کہہ رہی تھی جگہ فوراں اس کے پاس گیا اور کہا بہن کیا بات ہے کیوں جگہ کو برا بلا کہہ رہی ہو اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے تو خاتون کہنے لگی وہاں ایک شخص نے میرے کانوں سے بالیاں اتار لی اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جگہ ڈاکو ہے اگر کسی کو بتایا تو وہ مار دے گا جگہ نے کہا بہن آپ ادھر ارکو میں آتا ہوں جگہ اپنے گوڑے پہ سوار ہوا اور اس شخص کے تاکو میں نکل گیا تھوڑی دیر میں وہ شخص جگہ کے ہاتھ لگ گیا جگہ نے اسے خوب سزا دی اور بالیاں لے کی اس خاتون کو واپس کر دی اور کہا بہن یہ آپ کی بالیاں اس خاتون نے کہا بھائی آپ نے میری بہت مدد کی ہے آپ کون ہیں تو جگہ نے کہا میں جگہ ڈاکو ہوں جس سے وہ خاتون بہت خیران ہوئی اور دعائیں بھی دی جگہ جڑ نے اپنے پرانے دوستوں کو ساتھ ملایا اور پورا گروپ بنا لیا جس میں للو نائی باوہ اور بندہ شنگ شامل تھے اس گروپ نے بہت بڑے بڑے ڈاکے ڈالے جس سے وہ برطانی حکومت کی نظروں میں آگئے جگہ جڑ کو پکڑنا انتہائی مشکل ہو کے رہ گیا تھا کیونکہ اس کو گریب لوگوں کی حمایت حاصل تھی جگہ جڑ کا دوست اس کا نام ملنگی تھا وہ بھی اسی گروپ میں شامل تھا ملنگی مسلم گرانے سے تلق رکھتا تھا ایک شخص کی اطلاع پر پولیس نے ملنگی کے گھر پہ چھاپا مارا وہاں ہی اسے مار دیا اور ساتھ اس کے بائی اور بہن کو بھی قتل کر دیا گیا اس صدمے کی وجہ سے ملنگی کا باپ بھی اس دنیا سے چل بسا جگہ جڑ تک جب یہ خبر پہنچی تو اس نے ملنگی کی غم زدہ ماں کے پاس جانے کا فیصلہ کیا تاکہ انہیں اس سے ہنسلا ملے حکومت جگہ کے سر کی باری قیمت مقرر کر چکی تھی جس کے لالچ میں آکے جگہ کے دوست للو نائی نے جگہ سے بغاوت کا فیصلہ کیا جب جگہ جٹ ملنگی کی ماں کے پاس پہنچا تو وہاں کچھ دیر گزارنے کا فیصلہ کیا دوپہر کا وقت تھا جگہ آرام کرنے کے لیے لیٹا اور سو گیا للو نائی نے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بائیوں کو بلا لیا اور جگہ پر فائرنگ شروع کر دی اور جگہ جٹ کو موت کے گاٹ اتار دیا گیا جگہ جٹ 1932 میں 30 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گیا آج بہت سے گانوں اور نظموں میں جگہ جٹ کا ذکر ملتا ہے جگہ جٹ کی زنگی پر بہت سی فلمز بھی بان چکی ہیں جگہ جٹ کی عظیم کارناموں کی وجہ سے آج بھی لوگ اسے ہیرو مانتے ہیں اور وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے